اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بین تقدر کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا مزید برائے کرم و علیہ تعالیٰ قرآن جیسے انہمہ سے عوستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دعوان سے عوستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جناب کرنا انشاءاللہ لزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے پیزان سے اولیاء اللہ کے ملایت کے پیزان سے آج شیطان اور اس کے لشکر کو سمجھنے کی پشت کرنا تفسیر نعیم میں حکایت آئیے یہ واقعہ ہے کہ شیطان نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور صحابہ اکرام کی طرف بھیجا تفسیر نعیم میں پورا واقعہ ہے نور گوا ہوا ہے شیطان نے اپنے لشکر کو جمع کیا شیطانی لشکر کو اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے پاس بھیجا تاکہ بھیجا جائے وہ لشکر جا کر واپس آگیا شیطان نے پوچھا کیا حال ہے تو شیطانی لشکر نے کہا بہت برا حال ہے یہ جو نا ہمارا دعوہ ان پر نہیں چل رہا ہمیں تھکا دیا ہے صحابہ اکرام تو شیطان نے بولا تمہارا دعوہ ان پر چلے گا بھی نہیں کیونکہ یہ نبی کریم صحابہ اکرام کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ قرآن اترتا ہوا دیکھنے والے تمہارا دعوہ نہیں چلے گا وہ شیطان اور اس کا لشکر ہار کر بیٹھ گیا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت سے پھر جب تابعین کا وقت آیا تو شیطان نے اپنے لشکر کو جمع کر کر تابعین کے لشکر کی طرف بھیجا تابعین کی لشکر کی طرف شیطان کا لشکر گیا پھر واپس آیا شیطان کے پاس شیطان نے پوچھا کیا حال ہے بولتے ہیں وہ ہماری پوری محنت بکار ہوگا ہم دن بھر محنت کرتے ہیں ان کے پیچھے کہ ان کو کوئی گناہ کراتے ہیں جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لیتے ہیں ہماری ساری محنت بکار ہوگا تو شیطان نے کہا تمہارا دعوہ ان پہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خائم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پناہ میں ہیں سنت کے خلے میں ہیں پھر شیطان نے بولا ان کے بعد کچھ مسلمان آئیں گے وہ گناہ کر کے توبہ نہیں کریں گے ان کی اکڑ میں تمہاری پکڑ ہوگی اور تم جو چاہے ان سے کرا سکوگے جہاں چاہے انہیں لے کے جا سکوگے کیا بتایا گناہ کر کر توبہ نہیں کریں گے اکڑ میں پکڑ ہوگی ایسے اکڑے میں ہوں گے گناہ پر گناہ کر کر توبہ نہیں کریں گے اور ان کی اکڑ میں تمہاری پکڑ ہوگی تم جو چاہے ان سے کرا لو اور جہاں چاہے ان کو لے کے چلے تھوڑا ویٹ کر لو توبہین کے بعد مجھے مسلمان آئیں گے آگے ایسے اب ہم ہمارے پاس جو ہے نا شیطانی لشکر آ رہا ہے کیونکہ ہم گناہ کو سمجھی نہیں رہے دیکھیں شیطان وہ گناہ کرائے گا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لانتی ہو جائے شیطان وہ گناہ کرائے گا جس سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کرد وزخمے جائے شیطان وہ گناہ نہیں کرائے گا جس سے بچنے کے چانسس ہو کونسا گناہ کرائے گا شیطان ایک ہوتا ہے ایمان میں گناہ اور ایک ہوتا ہے آمال میں گناہ جو ایمان میں گناہ ہیں اس کا نام ہے شرک نفاق بدل شرک کرائے گا نفاق کرائے گا اور کیا کرے گا کفر کرائے گا یہ جو ایمان میں گناہ ہے وہ کیا ہے شرک ہے کفر ہے نفاق ہے اور جو آمال میں گناہ ہے وہ نافرمانی ہے جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو نافرمانی بھی نہیں کر سکتا ہوں مشکل ہو جائے گا اس کے لئے نافرمانی کرانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ صحابہ کی جماعت کے پاس گیا فیل ہو کے آ گیا تابعین کی جماعت کے پاس گیا فیل ہو کے آ گیا کیونکہ ان کے ایمان مضبوط تھے تو وہاں پر گناہ نہیں چل سکے ہار گیا اس کے دعو نہیں چل سکے اب کیا کیا اس نے ایمان پر اٹیک کیا یعنی کفر کرایا شرک کرایا نفاق کرایا اب اس کے بعد گناہ کرانا اس کے لئے آسان ہو جائے گا جہاں چاہے لے کے جائے گا جو چاہے کرا لے گا تو وہ کیا گناہ ہے کفر کرائے گا شرک کرائے گا نفاق کرائے گا اب کیسا کرائے گا اب اس کی ایک مثال حکایت سے سمجھتے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف میں ایک ایک بہت عابید شخص تھا عامال کرنے والا بہت اچھے عامال کرنے والا عابید تھا زاہد تھا اس کے اندر ایمان بھی تھا مگر زیادہ عابید اور زاہد تھا اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ فنا درخ کی پرستش کریں درخ یعنی پیڑ کی پرستش کریں تو اس کو پتا چلا تو اس نے بولا یہ تو غلط کام ہو رہا ہے وہ عابید نے کیا کیا کلاری لیا وہ لے یہ درخ کو میں کتر دوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا درخ کی پرستش سے بچ جائے جب وہ کلاری لے کے جب آرہا تھا رستے میں شیطان بلا شیطان بلا یہ کون حکایت لکھ رہے ہیں مسنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ ہمیں شیطان کے بہار کو سمجھنا ہے شیطان کدھر ہمیں گناہ کرا رہا ہے شیطان گناہ کرائے گا ایمان میں جب ایمان میں گناہ کرائے گا تو وہ گناہ ہوگا شرک وہ گناہ ہوگا کفر وہ گناہ ہوگا نفاق اس کے بعد جو عامال کریں گے وہ بیکار ہو جائیں گے اور کفر اور شرک اور نفاق کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لانتی ہو جاتا ہے شیطان لانتی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے ابن آدم کو بھی لانتی بنائے شیطان دوزخی ہے تو وہ چاہتا ہے ابن آدم کو بھی دوزخی بنائے اس کا ٹارگٹ ہے تو وہ جو عابد اور زاہد نکلا شیطان بیٹ میں آکے والا کدھر والے وہ فلاں جگہ درخ ہے اس کو توڑنے جا رہا ہوں والے نہیں توڑ سکتے تم والے کیسا نہیں توڑ سکتے میرے ہاتھ میں کلاری ہے توڑ دیتا ہوں بھی تم روکنے سکتے میرے کو والے توڑنا ہے تو میرے سے مخابلہ کرو شیطان اس کے ساتھ مخابلہ کرو وہ عابد اور زاہد شخص شیطان کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا اور کڑاری لے کے اب اس کو مارنے والا تو شیطان بولا ٹھرٹر تمہیں کھرا دیے تم میرے کو ایک بات کرنی ہے تمہارے لئے کام کی بات ہے کہلے کیا کام کی باتا لگتا ہے تم غریب لگ رہے ہو پیسے نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے پاس اتنی عابد ہے تم زاہد ہو تم طاقت ہے یہ درخ تم کبھی بھی توڑ سکتے میں تمہیں ایک ایڈیا جتا ہوں تم تھوڑے پیسے کمال ہو اس کے بعد آکے درخ توڑ دینا تو لے کیا آئیڈیا ہے تم نماز پڑھو دیکھو یہ حکایت جو نا مولانا جلال عدی نومی رحمت اللہ علیہ آج کے مسلمان پر فٹ بیٹ رہی ہے تم نماز پڑھو جب نماز پڑھیں گے تو جانیماز کے نیچے سے کچھ سکے نکلیں گے تم لے لے نا جب تمہارے سکے مکمل ہو جائے جب پیسی آ جائے جب توڑ دینا تھوڑا منخطہ کر دو اس کو اس نے بولا آئیڈیا تو برانی اچھا ہے ایڈیا تو برانی کہا آٹک کرا اس نے مال کو حاجی طرح بنا کر پیش کیا اور اس بندے نے آبید نے یسکل لیا اور وہ واپس آ گیا اپنے ارادے کو چھوڑ دیا اب جو روز نماز پڑھ رہا جانیماز کے نیچے سے پیسے نہیں کر رہی رکھ لے رہا جماعت لے رہا دو تین دن کے بعد چار پاندن کے بعد پیسے نکلنا بنو پیسے نکلنے شیطان دھوکہ دیا جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ پیسے نہیں آ رہے ہیں اب درخ نیچورتوں میں اب توڑ کے رہتوں میں کڑاڑی لیا جو اس سے خروض سے آیا شیطان اللہ کیدھر بولے درخ توڑنے جا رہا ہوں نہیں توڑ سکتے تم بولے کیسا نہیں توڑ سکتے برابر توڑتوں کڑاڑی ہے میرے پاس پہلے مقابل شیطان اللہ پہلے مقابلہ کرو میرے سے جیسا ہی مقابلہ کر رہا تو شیطان نے اس عابید کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اس عابید پریشان ہو گیا عابید بولا ایسا کیسا ہو گیا شیطان مل پہ ہاں بھی کیسا ہو گیا تو شیطان بولا جب تو پہلی بار آیا تھا ایمان کی خوت لے کے آیا تھا اب تو آیا ہے مال کی محبت میں پہلی بار تو آیا تھا ایمان کی خوت سے تو ایمان کی خوت سے مجھ پر بھاری ہو گیا تھا اب تو آیا ہے مال کی محبت میں تو میں تجھ پر بھاری ہو گیا تو شیطان کیا کرے گا ایمان نکالے گا کیسا نکالے گا نماز تو پڑھ رہا تھا اب اس کے دل میں مال کا معبود بٹھا دیا نماز پر آبر پڑھ رہا ہے اس کے ایمان کو چھوڑا لیا پتہ ہی نہیں چلا اس کو تو شیطان نے ایمان کو چھوڑا لیا اب مسلمان سمجھ رہا ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں مگر ایمان نکل چکا ہے اس کا ایمان کیسا نکل چکا ہے دیکھیں اللہ حاجد روائے اب ہم مخلوق کو حاجد روائے اسباب کو حاجد روائے نوکری کو بزنس کو مال کو اگر بیوی ہے تو شہر کو بنا لیے کیا صلاحیتوں کو بنا لیے کسی نے پڑھائی کو بنا لیا جو جو چیزوں کو بنا لیے اب اس کو بنا لیے اللہ کو بنائے ہیں حاجد روائے یا یہ مخلوق کو یا اسباب کو بنائے ذرا چیکن بیلنس کر لیے اگر جس کو بھی معبود بنا لیا یا مال کو بنائے یا اللہ کو بنائے یا تجارت کو بنایا یا اللہ کو بنایا یا بزنس کو بنایا یا اللہ کو بنایا جس کو بھی بنایا ہے اب دیکھنا ہے تو ایک چیک پوائنٹ دیکھ لیں جس کو بھی بنایا ہے بندہ اس کے ساتھ خوف کرے گا امید کرے گا کس کے ساتھ ہمارا خوف ہے امید جس کے ساتھ ہی بنایا جس کو معبود بنا لیا ہے اس سے فائدہ نقصان رکھے گا اب دیکھو فائدہ نقصان کس سے ہمارا خوف اور امید کس سے ڈڑتے کس سے ہم امید کس سے کرتے ہیں فائدہ نقصان کس کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا معبود بنا لیے چیک کر لو کسی کو بتانے کی صورت نہیں اپنے اندر چیک کر لیں شیطان نے اٹیک کر دیا ایمان پر وہ گناہ کرا دیا ہے جس کی طرف سے ہم لانتی بنے اب ہمارا خوف اور امید کی در ہے ہمارا فائدہ اور نقصان کی در ہے اور ہم ناراضگی سے کس کی ڈر رہے ہیں کس کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں یہ تین بہت سارے پوائنٹس ہیں سمجھنے کے لیے تین پوائنٹس دیکھ لیں اگر ہم مخلوق سے خوف اور مخلوق سے امید ہیں مخلوق کو حاج طرح بنا لیے شیطانی مال نکال کے لے کر چلا گیا نیمان بنا دیا کفر دال دیا شرک دال دیا نفاق دال دیا بے شک نمازیں پڑھ رہے ہوں گے بے شک درجمے سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے بے شک جو انہا تفسیر کر رہے ہوں گے بے شک جو چاہے کر رہے ہوں گے شیطان آمال کرا تے رہے آمال کرا تے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس کو بتائے ایمان نکل جانے کے بعد جو چاہے آمال کرے وہ آمال خابل خبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس آمال کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے جیسا کفار اور مشرقین کو ان کے اچھے آمال کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے دنیا میں ملیاتے ہیں کوئی جزا تو کیا ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس خوف امید کس کی ہم جو رہا فائدہ نقصان کس کی طرف دے کس کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں اور ایک اور ایک پوائنٹ یاد کر لیں ہم کس کی فکر میں ہیں اور کس کی طرف متوجہ ہوئے یہ بھی ایڈ کر لیں کس کی طرف فکر کرتے ہیں دن رات اور کس کی طرف ہم متوجہ رہتے ہیں ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے ہماری فکر کدھر ہوتی ہے جس کو معبود بنا لیے اس کی فکر ہوگی جس کی طرف متوجہ ہے ہمیشہ دن اور رات اس کو معبود بنا لیے معبود بنانے کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں اب یہ چیزیں آنے کے بعد ریزلٹس کیا ملیں گے ریزلٹس یہ ہوگا خلب کی حالت دیکھ لیں خزن ہوگا ملال ہوگا پریشانی ہوگی دل بے چین رہے گا یہ ساری یہ چیزیں مخلوق کو معبود بنانے کے بعد یہ چیزیں آئیں جب بندہ اللہ کو معبود بنا لے گا اللہ کو حاجی طرح بنا لے گا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا جو بندہ اللہ کو حاجی طرح بنا لے گا اللہ سے خوف کرے گا اللہ سے امید کرے گا فیدہ نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی فکر میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی فکر میں رہے گا کے شیطان ایمان نکالا ہے نکالا تو توبہ کرنا ہے اور توبہ کر کے ایمان لے کیا ایمان لانا ہے ایمان کی حفاظت کرنا ہے لانا حفاظت کرنا ہے حفاظت کب تک کرنا ہے خبر کے گھڑے تک گھے تک حفاظت کرتے رہنا ہے یہ چیک انڈ بیلانس کرتے رہنا عباد یہ چیک انڈ بیلانس کرتے رہیں گے تو ساری چیزیں اب ایک مثال سمجھ دیکھیں اور ثوڑا ذریener جو سمارٹ فون سے ہم wym is کارتی ہیں جسels ایسا ہے ماللاسی جوس میں جس اس مارڈ ڈیوائس سے لچی جب آپ کے بو اندر بیکار ہی اس کے لئے بیٹری جسیوں میں hiya اب اس کو در πεس یہ سمارٹ ڈیوائیسز بیکا ہے ڈببا ہے ہو اسکراب ہے ہو اس کا کوئی فنکشن نہیں پاور اور وائی فائی کے بغیر پاور نہیں ہے آن ہی نہیں ہوگا وائی فائی نہیں ہے تو فنکشن جو آنا اس کے جو آنا آپریٹیو نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں یہ بیسک ہے اس کے بغیر بیکا ہے یہ ہمارے کو بتا ہے تو ہمارے کو بتا ہے بیٹری پہ ہماری نظر ہے دیمیشہ بیٹری کب ہو رہی ہے ریچارج کر لینا ہے لال ہو گئی یلو ہو گئی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وائی فائی کے کنیکشن پہ ڈیٹا پیکیج پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 3G ہے 4G ہے 5G ہے وہ سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا آئی سپیڈ ہے کتنا آ رہا ہے کتنا سگنل آ رہا ہے تو ہماری نظر جو ہے نا سمارٹ ڈیوائیسز جو آپریٹیو کر رہے ہیں ان کی نظر بیٹری پہ ہوتی ہے اور ان کی نظر انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے جو آپ سمارٹ فون اس کے بغیر یہ سمارٹ ڈیوائیسز بیکار ہیں اب یہ ایکزامبل کو رکھ کے سمجھ لیں ساری کائنات جو آپریٹیو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آپریٹیو ہے اگر یہ نکل جائے تو یہ بیکار ہے سکراب ہے پورا پوری کائنات صورت جو آپریٹیو کر رہا ہے صورت جو بھنگشن کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جو زمین اور آسمان کام کر رہے ہیں آسمان ٹھہرا ہوئے زمین پیداوار کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہم آپ کو اسمارٹ فون میں بیٹری دیکھنے آتا ہم آپ کو اسمارٹ فون میں انٹرنیٹ کننیکشن دیکھنے آتا ڈیٹا پیکٹس سے بھی دیکھنے آتا وائ 축 سے بھی دیکھنے آتا مگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور نبی کریم سے علم کی رسالت دیکھنے نہ آتا سمارٹ ڈیوائیسز کا علم حاصل کرے تو وہ چیز سمجھ نہیں آگیا جب لا الہ علیہ کا علم حاصل کریں گے تو ضرر زرر میں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور نبی کریم سے علم کی رسالت دیکھنے والے بڑھیں جنگل سے اٹھ کے آیا تو اس کو سمارٹ فون کیا معلوم ہوگا جنگل سے اٹھ کے آیا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا معلوم ہوگا اس کو بلیک ڈبا بولے گا ہے یہ تو گلاف ہے بلیک کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اسی طرح سے ہمارا حال ہو گئے دین میں ہمارا حال یہ ہے جنگل سے اٹھ کے آگئے کیا کسی جگہ بھی ہمارا کچھ نظری نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی روبیت اگر اللہ تعالیٰ کی روبیت نہ ہو تو یہ فنہ ہو جائیں گے آسمان زمین پہ گر جائے گا ہم چل نہیں سکتے کوئی مخلوق جو ہے نا آپریٹیو نہیں ہو سکتی ہم دیکھ رہے نا مال دیکھ رہے ہماری حاجتیں پوری کر رہے ہیں مال کی بخوابی اللہ کی ربوبیت سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے اگر وہ نکل جائے تو مال اسکرائب ہو جائے گا ہم دیکھ رہے نوکری جو ہے نا ہماری حاجتیں پوری کر رہی ہیں نوکری جو ہے نوکری کی جو حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالی پوری کر رہے ہیں نوکری میں بھی اللہ کی ربوبیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے بزنس ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا حاجت رہا ہے مگر بزنس کی حاجتیں اللہ پوری کر رہے ہیں اللہ کی ربوبیت اس کے اندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے اندر ہے بھائی ایسا ایسا ہوتا بھائی نئے سمجھنے ہیں آبی ایک اور ایکزامپل ھوٹے جو لوگ ڈیوٹھ کارڈ ڈیوٹ ڈیوٹھ кڈ کیا ہوتا ہے اک anyone壹ک بدا ہے وہ بانک ہے اور وہ ہے کا بسم ہCheck Saskia کلا سے اور اگر ہے کہ پلاسٹک کیا کرتا ہے جو یہ تو بینٹ ہے بینٹ ہے کے ساتھ اور اچھا Digital App بینٹ بنائد چاہت ہے ہے کے لیے ہمارے یہ ساتھ کنیکٹ ہے بہت دیکھا ہے کر objective اس کے لیے میں پلسٹک گی دکان پہ کلاسٹک کی دکانے بنا لو وہ چلے گا وہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس کا connection اس سے یہ بیکار ہے یہ جو بینک نے issue کیا ہے یہ activated ہے اس سے کیا ہوتا ہم جاتے debit card ہو credit card ہو شاپنگ کر لو یہ کر لو ہم سارے کام اس سے کر رہے ہوں مگر نظر ہی نہیں آرہا پیسے جارہے سے نظر آرہا پیسے جارہے سے نظر آرہا مگر debit card ہے تو بینک سے پیسے کٹ رہے credit card ہے تو credit card card کے limit کم ہو رہی ہے ہم شہری چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چیزیں ہمارے پتا ہے اس میں یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے پیسے جارہے سے ہوں پتا ہے وہ کس طرح سے function کر رہا سے ہوں پتا ہے مگر کائنات میں اور ہمارے اندر اور ہمارے باہر اللہ کی ربوبیت اور نبی کریم ستنام کی رسالت نظر نہیں آ رہے ہاں حالانکہ کریٹی کا ڈبا ہے پلاسٹک کا ایک تھوڑا دھکڑا ہے تو بات کیا ہے ہم دنیا موشارک ایک اور مصنبی شریف میں بنالا جلالو دین رومی رحمتل امشاد دکی ایک طبیب ہے ڈاکٹر سمجھ آج کے لاتے ہیں اس کے بعد انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور ان پیشنٹ کا علاج کریں اب اگر انسٹرومنٹس کو زبان دے دیں تو ہماری طرح بات کریں گے آج ازام بات کریں تو انسٹرومنٹ بولیں گے ارے سارا علاج تطور هم کر رہے ہی ڈاکٹر کی ضرورتی نہیں ہیں انسٹرومنٹ گولیں گے ہماری طرحं آیا ہے انسٹرومنٹ ڈاکٹر کے ہاتھ کو لگے تو کام ہوتا مگر انسٹرومنٹ کام کر رہے ہیں الاج operation کرنا ہے کسی کی اپن ہارٹ سرجری کرنا ہے ٹوہ ڈاکٹر جو نا اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کرتاוסEmسٹرومنٹس سے کرناہ بتائیں تو کیا وہ انسٹرومنٹ اس کا اس کی ہارٹ سرجری کر رہے ہیں ڈاکٹر کر رہے ہیں حالانکہ وہ انسٹرومنٹس کر رہے ہیں اس کی ہارٹ سرجری چلو پیشنٹ دیکھ لیا کہ نا یہ انسٹرومنٹس ہے جس کی وجہ سے میری ہارٹ سرجری ہوئی تھی تو اس کو اتنے لاکھ دینے کی کیا زورت ہے یہ خرید لیے تو دس بارہ ہزار میں آتے اب انکس کا بھی کر دے سکتے کرنے دیتے ہیں اس کو ارے یہ چھ انسٹرومنٹس ہے کر رہے تھے ہاں بھائی یہ انسٹرومنٹ نہیں کرتے ہما کو معلوم ہے ہم کتنے اشارے ہیں یہاں پر ہم بھائی انسٹرومنٹ نہیں کرتے ڈاکٹر کر رہا یہاں پر اشارے انسٹرومنٹ پیشنٹ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کیا کر رہا اس کو اتنے لاکھ دینے کی کیا زورت ہے یہ انسٹرومنٹ دس ہزار میں خرید لیے تو ہم کر لے سکتے اسی سے کرنا نا آپریشن یہ کرے اصل انسٹرومنٹ کو اگر زبان دے تو انسٹرومنٹ کیا بھائی ہیں ڈاکٹر کیا کر رہا ہم کرے انسٹرومنٹ مگر ہم مانتے یہ بات پاگل ہو گئے کیا ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر کرتا ہے الاج انسٹرومنٹ چینج ہو سکتے ہیں ڈاکٹر کو پتا ہے کونسا انسٹرومنٹ کب یوز کرنا ہے ڈاکٹر کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو مومین ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے وہ ہوشار ہوتا ہے وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے مگر نوکری کو حاج دروہ نہیں بنتا ہے وہ کہتا ہے یہ نوکری کے اندر اس کی ربوبیت اللہ تعالی کی ربوبیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے وہ پڑھا ہی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جیسا ہم انسٹرومنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو مومین جو ہوتا ہے ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کی ربوبیت دیکھ رہا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دیکھ رہا ہوں انسٹرومنٹ کو نہیں چھوڑتے انسٹرومنٹ ضروری ہے مگر انسٹرومنٹ کام نہیں کرتے اسی طرح سے مخلوق اسباب ضروری ہے نوکری ضروری ہے بزنس ضروری ہے پیسے ضروری ہے مگر یہ حاجی درواہ نہیں ہے حاجی درواہ اللہ ہے سمجھنے کے لیے ایک دو ایکزامپلز جو اینا رکھے لیے مہلا کا بھی بیان ہے تو ایک اور جو اینا بات رکھے اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم بہنی مستوی شلیف میں مولانا جلال ادیر بمیر حمد اللہ لے ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا ازدہ جو اینا ایک بھالو کو ایک ریج کو نگل رہا ہے بھالو کو نگل رہا ہے تو اس کو جو اینا وہ ہوا کہ اتنا بڑا بھالو جو اینا اس کے ازدہ کے پینٹ میں چلا جائے گا اس نے جو اپنی کلاری اگرہ نکال کے ازدہ کا ختل کر دیا اس بھالو کو بچا جائے اب بھالو جو اینا بڑا خوش ہو کہنا بھالو جو اینا اس سے دوستی کر لی اب یہ بھی جو اینا حالانکہ بہت در تھا یہ اس نے بے خوبی کیا گیا وہ بھالو سے بھی دوستی کر لی کیونکہ بھالو جو اینا اس کے اندر انٹیلیکشنل نہیں ہوتا وہ اشار نہیں ہوتا وہ بے خوف ہوتا اس کے اندر دماغ نہیں ہوتا خوبت ہوتی ہے مگر دماغ نہیں ہوتا اور بھالو سے دوستی کریں گے تو بے خوف دوست جو اکھل مند دشمن اچھا ہے بے خوف دوست سے جو اکھل مند دشمن ہے وہ بہتر ہے بے خوف دوست سے تو بے خوف دوست نہیں ہونا وہ بھالو بے خوف ہوتا ہے دوستی کر لیا اس نے لوگوں نے سمجھایا اس کو یہ ہے کہ بھالو سے تو دوستی کر رہا ہے اس کے ساتھ پھر رہا ہے یہ تو کوئی نقصان پہنچا دیکھا کیونکہ اس کے لئے دماغ نہیں ہوتا وہ نے بھلا تو ہماری دوستی سے جڑ رہا ہے ہم کیا کرے اسی طرح سے ہم جو انہا انسان ہوتے ہوئے ہم مخلوق کو حاج دروہ بنا لیے مخلوق حاج دروہ نہیں ہے یعنی یہ مثال اس طرح تھا کہ ہم نے بھالو سے دوست نکل لیے اب نقصان کیا ہوگا اب ایک دن جو آئے نا لکڑیاں اخڑیاں کاٹ کے تھوڑا جہاڑ کے نیچے لیڑ گیا بھالو دیکھ رہا ہے کہ میرا دوست ہو رہا ہے مخی آکے بھائٹے اس کی ناک میں بیٹھے ناک پہ بیٹھے بھائٹے میرا دوست سو رہا ہے کہ اس نے ہاتھ سے اڑھا ہے مکھی کیا کرتی ایک بار پچھا لگی تو نہیں چھوڑ دی وہ آکے پھیر اس کی پچھانی بسکتے اس کی موہ پہ بیٹھ رہی اس کی کان پہ بیٹھ رہی پھر موہ پہ بیٹھ رہی وہ بھالو ہٹا رہا ہے رہے ہٹا رہے ہٹا رہے دو چار بار ہٹایا اس کو بولا غصہ آگیا بھالو گجھلی اس کو سمجھ نہیں تھا بے خوبے ان ان بولا ایسا نہیں ہوتا گنیٹ لیا گنیٹ لے کے انتظار کر رہا مکھی بیٹھنا جیسے ہی مکھی بیٹی ناک کے اوپر گنیٹ لے کے مارا مکھی اڑ گئی اس کا دوست ختم اگر ہم مخلوق پہ بروزہ کریں گے یہ ہمارا حال ہوتا ہے حاجی دروال ہم یہ جو دوستی یہ جو بھالو سے دوستی کر کے نقصان اڑھایا اس کی جان ہلاکت ہو گئی تو ہم مخلوق کو حاجی دروال بنا لے کے ہماری ہلاکت کیا ہو رہی ہمارا ایمان چلے جا رہا ہے وہاں اس کی جان گئی یا ہمارا ایمان جائے گا وہاں جو انہا وہ تباہ ہو گیا تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے تو ذکھ کے لیے اندن بن جائے اسی کے ساتھ ہی ملاقہ بین انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ہی بات کو ختم ہوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں جو قیدی کہا گیا سننا گیا عمل کی توفیق اتا فرما کہنے والے کے عمل کی توفیق اتا فرما سننے والے کے عمل کی توفیق اتا فرما ہر دوک کے عمل میں اخلاص اتا فرما ایسے خبر ہمارے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَمِلَّعِيَا قَالْتَحْيُوا صَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِیَ يَا اَيُوَا الَّذِينَ عَمَلُوا صَلُّوا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم